موسیقی ڈسپلی ایڈز انٹرنیٹ کے اندر بہت پاپلیریٹی رکھتی ہیں اور آپ کو بھی ایز ای فری لانسر بہت ساری جوبز ملیں گی جس میں آپ کو ڈسپلی ایڈز بنانی ہوں گی یا ان کو پوسٹ کرنا ہوگی ہوں گی گوگل کے پلیٹ فارم کو یوز کر کے اب ڈسپلی ایڈ کو جو بنانے کا کام ہے یعنی کانٹنٹ کرییشن کا جو کام ہے وہ تو میں آپ کو سیجیسٹ کروں گا کہ آپ ڈی جی سکلز کا اگلا ایک کورس جو گرافک ڈیزائننگ کا ہے اس کو مست لیں اس کو لینے کے بعد آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ ایڈ کو بنانا کیسے اور کانٹنٹ کیسے کریئٹ ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو کانٹنٹ کریشن نہیں بھی کر رہے تو آپ کو پوسٹنگ کی جو جوب ہے یعنی ایڈ کو لگانے کی جو جوب ہے وہ آپ کو ایز ایک فریلانسر کرنی ہو تو اس سیشن کے اندر تھوڑا سا ڈسپلی ایڈ کے اوپر نظر ڈالتے ہیں کہ ڈسپلی ایڈ ہوتی کیا ہے اور آپ کو کب وہ یوز کرنی ہے اور اس کو یوز کرنے کے فائدے کی ہیں تو سب سے پہلے جو ڈسپلی ایڈز ہیں یہ وہ ایڈز ہیں جو ایک ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں ٹاپ بوٹم یا رائٹ یا لیفٹ کے اوپر اکثر آپ نوٹ کریں تو ویب سائٹ جب آپ وزٹ کرتے ہیں تو رائٹ سائٹ کے اوپر ایک ایڈ آ رہی ہوتی ہے جو پکچر کی فارم میں ہوتی ہے اس کے اوپر بیسٹ یونیورسٹی ان ٹاؤن لکھا ہوتا ہے نیچے یونیورسٹی کا نام ہوتا ہے چھوٹا سا سپانسر ایڈ بھی لکھا ہوتا ہے یہ گوگل اس ویب سائٹ کے اوپر ایڈ دکھا رہا ہوتا ہے اب جب یوزر اس ایڈ کو دیکھتا ہے اور اگر اس میں انٹرسٹ رکھتا ہے تو اس کے اوپر وہ کلک کر دیتا ہے چند پوائنٹس جو ڈسپلی ایڈ سے اٹیشٹ ہیں اور سمجھنا ضروری ہیں ان میں سب سے پہلا ہے کہ جسنا سرچ ایڈ کے اندر کی ورڈز یوٹلائز ہو رہے ہوتے ہیں ڈسپلی ایڈ میں بھی وہ یوٹلائز ہو رہتے ہیں بیک اینڈ کے اوپر گوگل ایڈ ورڈز کے اوپر جو استحار لگانے والا ہے وہ کی ورڈ ہی کی مدد سے گوگل کو بتا رہا ہوتا ہے کہ ڈسپلی ایڈ اون لوگوں کو دکھاؤ جو اس سے سیمیلر کی ورڈز کی سرچ کر رہے ہیں دوسرے نمبر کے اوپر ٹارگیٹڈ ویب سائٹس ہوتی ہیں آپ گوگل جو ہے وہ اپنے الگوریتم کو یوز کر کے وہ والی ویب سائٹس چوز کرتا ہے جس کے اندر وہ سمجھتا ہے کہ آپ کی ایڈ کی ویزیبیلٹی بھی زیادہ ہوگی اور کلک بھی اس کے اوپر زیادہ لوگ کریں گے تیسے نمبر کے اوپر گوگل یوز کر رہا تھا کوکیز کوکیز بسکیٹ نہیں ہیں یہ کمپیٹر سائنس کی زبان کے اندر ایک تیکنیکل ٹرم ہے جو بھی آپ چیز سرچ کرتے ہیں وہ آپ کے کمپیٹر میں سیو ہو رہی ہوتی ہے ان دہ فارم آف کوکیز اور اگر آپ اپنی ہسٹری کو کلین نہیں کرتے تو وہ کوکیز ادھر ہی رہتے ہیں گوگل ان کوکیز کو پڑھ کے یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کا پریزنٹ لی کس چیز میں انٹرسٹ ہے فر ایگزیمپل میں ایک موبائل فون خریدنے لگاؤں اور میں چاہتا ہوں کہ میں انٹرنیٹ کے اوپر جا کے اس موبائل کے بارے میں سرچ کروں تو میں موبائل کے سرچ کرنے لگ جاؤں گا تو آپ کو بھی اوبزرف کیجئے گا اس سرچ کو کرتے کرتے جب میں ایک ویب سائٹ کے اوپر بے شک موبائل کے بارے میں نہیں بھی پڑھا مجھے رائٹ لیفٹ کے اوپر موبائل کے ریلیٹیڈ ایڈز نظر آ رہی ہوں گی یہ گوگل لرن کر رہا ہوتا ہے کوکیز کے ثرو اور ان کوکیز کی نالج کو یوز کر کے ڈسپلی ایڈز دکھا رہا ہوتا ہے آپ کی کمپیٹر سکرین کے اوپر اور لاس کے اندر جو ہے یہ ڈسپلی ایڈز ہوتی ہیں اور یہ اپیر ہو رہی ہوتی ہیں آپ کی ویب سائٹ پہ اکثر فلیش ویڈیوز بھی ہوتی ہیں جس کو ہم ڈسپلی ایڈ کہتے ہیں لیکن میرے نزدیک سب سے کومن جو ڈسپلی ایڈ کی فارم ہے وہ ہے ڈسپلی ایڈز اب دوستو آگے چلیں اور آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسپلی ایڈ کو یوز کیوں کرنا چاہیے اس کی سب سے بڑی ریزن جساں سرچ ایڈ کی ہے گوگل پلیٹ فارم بڑا ہے ڈسپلی ایڈ کے لیے اس کی وجہ سے اس کی ریچ زیادہ ہے تو پہلا پوائنٹ تو وہی ہے ریچ ہونے کی وجہ سے یعنی پہنچ ہونے کی وجہ سے ڈسپلی ایڈ بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے دوسرے نمبر کے اوپر ہے کہ چونکہ یہ ڈسپلی ہوتی ہے امیج ہوتی ہے تو ویجولی اپیلنگ ہوتی ہے آپ ایک خوبصورت سے رنگوں والی ایڈ بنا دیں اس کے اوپر جو کلک ہوتا ہے وہ زیادہ کمپیٹیوی آسان ہوتا ہے ایس کمپیٹو سرچ ایڈ کی سرچ میں تو ورڈز ہوتے ہیں ڈسپلی کے اندر پکچر ہونے کی وجہ سے لوگ اس کے اوپر کلک کرنا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اور لاس کے اندر آپ کے پاس آپشنز ہوتی ہیں کہ آپ ٹارگیٹڈ طریقے سے اپنی ایڈز کو چلا سکتے ہیں گوگل کا پلیٹ فارم یوز کر کے سرچ ایڈ کی نسبت اس میں ٹارگیٹنگ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو رہی ہوتی ہے اب کوئیسن آئے کہ ان کو پھر یوز کب کرنا ہے یہ تو ہمیں پتا لگ گیا کہ اس کو یوز کرنے کے فائدے کی ہیں لیکن کب مجھے یوز کرنا چاہیے ایسے فری لانسر ڈسپلی ایڈز کو میرے ایکسپیرنس کے اندر تین مین ریزنز ہیں ڈسپلی ایڈ کو یوز کرنے کی فری لانسنگ جاپس کے اندر وہ ہیں برینڈ ایویرنس ویزیبیلیٹی اور برینڈ ریکال برینڈ ایویرنس سے مراد یہ ہے کہ لوگ آپ کے برینڈ کو کم جانتے ہیں تو آپ چاہتے ہی ہیں کہ ڈسپلی ایڈ دکھا کے وہ آپ کے ویب سیٹ پر کلک کریں اور آپ کے برینڈ کے بارے میں جانے اور اویر ہوں ویزیبیلیٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جو برینڈ ہے وہ ویزیبلی لوگوں کے سامنے اپنا کونٹینٹ دکھا رہا ہو لوگوں کے سامنے ویزیبل ہو لوگوں کو نظر آ رہا ہو اور لاس کے اندر برینڈ ریکال یعنی کہ جو آپ کے برینڈ کو جانتے بھی ہیں لیکن بھول چکے ہیں تو ان کے سامنے دوبارہ ڈسپلی ایڈ دکھائیں تاکہ آپ کے وہ برینڈ کو یاد رکھ رہیں اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی ویب سیٹ پر کلک کریں اور ایونچلی کوئی پروڈکٹ اور سرویس آپ کی ویب سیٹ پر آکے خریدیں تو دوستو اس سیشن کے اندر ڈسپلی ایڈ کے بارے میں میں نے آپ کو بڑا بریفلی بتایا اس کو یاد رکھئے اور آگے چل کے جب ہم نے ڈسپلی ایڈ بنانی ہے تو اس نالج کو ذہن میں رکھ کر اس کی اپلیکیشن پر اپلائے کریں اور سکلز اپٹین کریں